بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج پہلا رمضان ہے سب کو رمضان پھر سے مبارک ہو اور امید کرتی ہوں سب نے ہی روزہ رکھا ہوگا تو اسی کے ساتھ ہم لوگ اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں تو آج ہم لوگوں نے بنانے ہیں آلو آلو اور انڈے انڈے میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں دیکھیں آپ انڈے ہم لوگ بوائل کریں گے اور آلو کا شوربہ آلو شوربے والے بنائیں گے ادھر ہم لوگ آلو بناتے ہیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی پتیلی ہماری گرم ہے تو ہم اس میں آدھی پیالی آئل کی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئل ہمارا گرم ہو جاتا ہے تو ہم اس میں ابھی پیاز ڈال دیں گے پیاز میں نے ایک لیا میڈیم سائز کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے چوک کٹا ہوا تو چوک شوربے والے کوئی بھی سالن ہے تو آپ لوگوں نے بہت باریکی سے یہ چیزیں کاٹنی ہے گرینڈ کر لیں یا تو یا تو پھر آپ لوگ بہت باریک کر کے کاٹیں اسے تو ہم لوگ پیاز تھوڑے براؤن کر لیں پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں جی تو ناظرین دیکھیں پیاز ہمارا ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے تو دو چمچ ہم لوگ ادرک لسن کا پیسٹ اس میں ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی تھوڑا ساتھ میں ہی براؤن ہو جائے تو ہمارا جو ایک جیسا ہو جائے گا مسالہ سارا آپ دیکھ لیں ادرک لسن ہم لوگ اس ٹائم پر ڈالتے ہیں پیاز تھوڑا ہلکا براؤن ہو جائے ساتھ بلکل بھی نہیں ڈالتے کیونکہ پھر ادرک لسن ہے یہ جلدی ہو جاتا ہے براؤن تو پیاز لیٹ ہوتا ہے جب پیاز آدھا براؤن ہو جائے تو پھر آپ ادرک لسن ڈالیں تاکہ جو آپ کا ایک جیسا کلر آ جائے دونوں چیزوں کا چلیں ناظرین پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں تو جی ناظرین دیکھ لیں آپ ادرک لسن ہمارا بڑا اچھا سا براؤن ہو چکا ہے تو میں اس میں ابھی یہ تھوڑے سے میرے پاس کھڑے مسالے ہیں دو میرے پاس دو اس کی میں نے لیے ہیں صرف ٹکیاں اور تین چار کالی مرچیں اور لاؤنگ ہیں اور مرچیں دیکھیں اب میں یہ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا اس کو بھونڈ لیں گے آپ دیکھیں علو بخارے کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے کھانے میں آپ لوگ ڈالتے ہیں بریانی میں تو کھانے میں بھی ڈالا کریں تو کھانا بھی ویسی ٹیسٹ ہی بنے گا اٹھا حضور Wegr passou ہمیں دیکھیں میڈیوم سائز ڈال گا میں اٹھا حضور کھانے مرچ اٹھا حضور لمکین جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنی مرضی سے پڑے سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ہلا لیں گے اچھی طرح پہلے ہمارے ٹماٹر سارے میلٹ ہو جائیں باقی مسالے ہم لوگ بعد میں ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے دو منٹ تک آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں جی تو ناظرین دیکھیں ابھی ٹماٹر ہمارے جو بلکل میلٹ ہو چکے ہیں دیکھیں آپ تو مسالے کے گریپ بھی ہماری بڑی اچھی سی بن گئی ہے جب آپ لوگوں نے شوربہ بنانا ہے تو پلیز دھیان دکھا کریں کہ آپ کے جو چیزیں ٹماٹر ہری مرچیں وغیرہ آپ جو بھی ڈالتے ہیں ہم لوگ ہری مرچ کسی میں نہیں ڈالتے کیونکہ وہ میش ہوتی نہیں ہے یا تو اس کو آپ گرینڈ کر کے ڈالا کریں تب وہ میش رہے گی یا تو آپ کاٹ کے بلکل بھی نہیں ڈالیں وہ تو نہیں تو شوربے کے اوپر اوپر تہرے گی تو وہ شوربہ پھر برا لگتا ہے تو چلیں جی ہم لوگوں نے یہ آدھی چمچ کالی مرچوں کی ڈالنی ہے بسم اللہ الرحمن راہی تو آدھی چمچ ہی سرخ مرچوں کے پاورڈر ہے یہ ڈالیں گے بسم اللہ اور یہ گرم مسالہ ہے مکس جو ہمارے کھڑے مسالے ہیں ان کا یہ گرم مسالہ ہے بسم اللہ اور یہ ہمارا ادھر ایک بڑا سپیشل مسالہ ملتا ہے یہ وہ ہے اور اس کے اندر ہی میں نے ہلڈی ڈالی ہوئی ہے یہ ڈیر چمچ ہے اس میں اللہ الرحمن راہی تو کھڑے مسالے ہمارے وہ ہی تھے جو میں نے سب سے پہلے ڈال دیا ایک ڈالچینی دو تین لاؤنگ اور کالی مرچیں کچھ کھڑے موٹی والی کالی والی کھڑی مرچیں تو یہ مسالہ ہمارا دیکھیں ایسا ہو رہا ہے بلکل میش جیسے گرینڈ کیا ہوئے سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں شوربے میں تو بہت اتیاط کیا کریں آپ لوگ آپ کا مسالہ کوئی بھی کھڑا نہ رہے کیونکہ پھر شوربہ آپ کا اچھا نہیں لگتا بسم اللہ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم لوگ مزید اس کو اچھا سا بھوند لیں گے سارے مسالوں کو آپ دیکھیں کیونکہ ہم لوگوں نے شوربے والے آلو بنانے ہیں تو کورما وغیرہ یہ کچھ نہیں ہے شوربے والے آلو ہیں اور ساتھ میں انڈے بوائل ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دیا تھا انڈے ہمارے بوائل ہو چکے ہیں وہ ہم لوگوں نے سائیڈ پر رکھے ہوئے ہیں تو میں اس کو ایسے ہی دو تین منٹ بھوندوں گی اچھا سا پھر آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہی ناظرین تو دیکھ لیں آپ مسالہ میرا فتنا اچھا ہو گیا ہے گریبی ہماری کتنی اچھی ہے اس میں کوئی اب آپ کو کھڑا مسالہ پیاز کھڑا ہوا یا پھر ادھرک لیسن یا پھر ٹوماٹر نہیں نظر آئے گا کیونکہ بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو بھوند لیا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے تو اب ہم لوگ اس میں آلو ڈال دیں گے بسم اللہ کا مانگا ہے آپ دیکھ سکیں آلو میں نے تھوڑے بڑے بڑے کاٹے ہیں کیونکہ ہم لوگ آلو تھوڑے بڑے رکھیں بسم اللہ ہم لوگ تو اب اس کو بھوندیں گے اچھا سا دو سے تین مینٹ تک کیسے بھوندیں گے ہم لوگ اس کو آپ دیکھیں اچھا مسالہ بیچ میں میش ہو گیا آلو بھی بڑے اچھے لگ رہے تو چلیں آپ کو پھر دکھاتے ہیں دو مینٹ تک میں بھونڈ لوں اچھا سا ان کو جی تو ناظرین دیکھیں ابھی آپ میں نے اچھا سا اس کو بھونڈ لیا ہے تین چار منٹ دیکھیں میں نے بھونڈا اس کو تو بڑا اچھا ہو گیا یہ کوئی ہمارا اور جو مسالہ مزید پانی پانی ڈال دیں گے بسم اللہ بسم اللہ پانی ڈال دیا اس میں دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو ابھی اُبلنے دیں گے تاکہ آلو ہمارے اچھے سے گل جائیں تو آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں ناظرین تو دیکھیں ابھی آپ ہمارا شوربہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہے تو آلو بھی گل گئے ہمارے صرف آپ کو کالی مرچیں ہیں جو وہ نظر آئیں گی تیارتی ہوئی کیونکہ وہ بہت اچھی لگتے ہیں مجھے اور تھوڑی سی ہم لوگ اس میں میتھی ڈال دیں گے میں ہاتھ سے تھوڑی اس کو کریش کر کر ڈالوں گی میتھی کو کسوری میتھی ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ استعمال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن دیکھیں آپ اس سے شوربہ اور پیارا ہو جاتا ہے اور خشبو بھی آنے لگ جاتی ہے تو آپ کو فائنل لوک دکھاتے ہیں جی تو ناظرین فائنل لوک دیکھ لیں ہماری یہ ہے ہالو اور انڈے ہالو شوربے والے بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کوئی مسالہ آپ کو نہیں نظر آ رہا کھڑا تو آج کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی کومنٹ میں پلیز ضرور بتائیں لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں ہمارا فیس بک پہ پیچ ہے اسے بھی پلیز فالو کریں تو دعاوں میں یاد کریں ملتے ہیں کسی اچھی سی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ